سلام علیکم جی کیسے آپ لوگ میں دیکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اگر آپ نے بتاک چینل سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو بھی لائک کرتے ہیں سو آج کا ولاغ سٹارٹ کرتے ہیں بھائی صاحب میں بھی تو مو سے بات بھی سیدھی نہیں نکل رہی کیونکہ میچ ہی کچھ اس طرح کا ہوا ہے پی ایس ال کا کہ بھائی صاحب میں مزہ آگیا دونوں میچ مزے کی ہوئے لیکن جو دوسرا میچ ہوا ہے آج کے دن کا وہ تو بہت شاندار ہوئے مطلب کہ دیکھ کے مزہ آگیا اور مزے کے بعد جائے کے اپنے ٹیم جیتی ہے اسلام آباد ٹیم جیتی ہے لیکن ہیر آج مطلب کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں چس پوری کرا دینا میچ کی چس پوری ہوگی کیونکہ جس طرح کی مطلب کہ انکس کھیلی گئی دونوں سائٹ سے اور دونوں طرف سے اور خاص کر اسلام آباد کی طرف سے ڈیتھ میں فہی مچ صرف کی طرف سے تو وہ دیکھ کے مزہ آگیا لیکن ہیر میچ کی بات کرتے ہیں اسلام آباد نے ٹاسز اور ٹاسز جیت کے بالنگ کا فضل کیا لیکن جب پہلے انکس میں میں نے دیکھا کہ ٹو ہنڈرڈ آنڈ پلاس رنز بن چکا ہے تو پھر مجھے لگا کہ شاید اسلام آباد کے لیے مشکل ہو کیونکہ ہم نے اکثر میچز میں دیکھا جس میچز میں بھی پہلے ٹیم ٹو ہنڈرڈ پلاس رنز بنا لیتی ہے اور دوسرے کو مذہب کے کافی زیادہ ٹاف ٹائم جاتی ہے اور نائنٹی پر سرزت پہلے ٹیم جیتی جاتی ہے لیکن ہیر میرے سوچا کہ دیکھتے ہیں آج کا میچ کی سرکا ہونے والا ہیر اوپننگ کرنے کے لیے ملتان سلطانس کی طرف سے اے شان مسود اور ان کے ساتھ بحمد رزوان رزوان اور شان مسود کے درمیان پہلے ایک پارٹر شپ جو جمعی مذہب کے جسے کہتے ہیں پہلے مذہب کے پارٹر شپ جمعی لیکن وہاں پر آج پہلے شان مسود اوٹ نہیں ہوئے لیکن رزوان ہو گئے ایسے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ رزوان مذہب کے کریس پہ رکھڑ جاتے ہیں شان مسود اوٹ ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح شان مسود نے کریس پر زیادہ نائم مت آیا اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے رزوان کی تو رزوان چلتے ہیں مذہب کے اٹھارہ بال کھیلی اٹھتے ہیں انتیس سنس بڑھائی جس میں تین چھکے اور ایک چوکش ملتے ہیں رزوان جو تھوڑی دیر کھڑے رہے وہ آج اگریسیو کرکٹ کھیلی ورنب ایسے تو رزوان کا جو طریقہ ایکار ہے کرکٹ کا وہ مذہب کے وہ سٹرائک روٹیٹ کرنا اپسند کرتے ہیں اور گرون شاٹس کھلنا اپسند کرتے ہیں لیکن اس میچ میں انہوں نے تین چھکے اور ایک چھکے گئے اور جتنی دیر کیلئے سر پڑے رہے کافی زیادہ تیز اگریسیو بیٹنگ کی اور اس کے بعد اگر شان مصورت کی آپ بات کریں گے تو فیفٹی میں سیونٹی فائیف مذہب کے شاید پی ایسل کی اب تک ان کی سب سے اچھی انگزہ یہ آئیس مرزبہ کی تو بارہ چوکے لگائے بارہ چوکو کی مذہب سے سیونٹی فائیف رنس تک پہنچے فیفٹی بال میں اور فہیم اشرف کے شکار بن گئے اور محمد عسیم نے ان کا کیچ پکڑ لیا اس کے بعد اگر بات کریں گے رائیلی روسو کی جو کہ زیادہ جب پی ایسل شروع ہوا تھا اس سال ابھی تو شروع میں تو کافی میچز میں پرومیز دی دی لیکن ابھی ایک دو میچ ہو چکے ہیں کہ اس میں اب اس طرح سے پرفارم نہیں کر رہے جسا کہ شروع میں میچز میں پرفارم کر رہے تھے رائیلی روسو پندرہ میں پندرہ اب نے صرف ایک چھکال گئے اور یہ شداب کے شکار بنے اور گرباز نے ان کا کیچ پکڑ لیا اس کے بعد اگر بات کریں گے ٹیم ڈیویٹ کی جو کہ پاورفل مین ہے اور آپ مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وسوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کھلاڑی کو دنیا میں پہچان ملی ہے تو پی ایسل کی وجہ سے ملی ہے کیونکہ یہ پی ایسل کی ایک پروڈکٹ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے پی ایسل میں ہی انہوں نے پرفارم کیا پھر اسٹریلین ٹیم میں گئے وہاں پرفارم کیا پھر ورلڈ کپ کھیلے اور پھر ابھی آپ پی ایسل میں زبارہ واپس ہیں اور اپنے پہلے میچ میں جو مطلب کہ وہ کہتے ہیں اپنا واپسی کا اعلان کیا ہے وہ میں مزہ آگئے کیونکہ جس طرح کیننگز انہوں نے کھیلی ہے اور جو پاورفول ہٹنگ اور کلین ہٹنگ یہ کرتے ہیں مزہ آجتے ہیں جس میں پانچ چکے اور چار چوکے شامل تھے اور دو سو بائس کی سٹرائک ریٹ سے یہ کھیل رہے تھے اور سپنٹی سیونن بال میں سکسٹی رنز جڑ دیئے تو یہاں سے آپ انتظر لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کیننگز کھیلی ہیں انہوں نے اور اس کے بعد گربال کریں تو یہ وسیم کے اشکار بنے انہوں نے شداب ہان کے ہاتھ میں کیش دیا اس کے بعد گربال کریں ڈیویڈ ملر کی تو ڈیویڈ ملر نے اس طرح سے کوئی نہیں کیا نو بال میں گیارہ بلائی صرف ایک چوکہ لگا پائے اور کیرین پلوٹ نے ایک بال میں ایک ہی رنز کیا اور کوئی چوکہ چھکا نہیں لگا پائے توٹل رنز جو ہو گیا وہ ٹو ہنڈرڈ اینڈ فائف ہو گیا پانچ وکٹ کے نقصان پر بیس ہور میں ایک سٹرائز کے دس آئی جس میں سات وائٹ کی تھے ایک بائس کتا دو لیک بائس کی تھے اگر وکٹس کی بات کریں جو فرو آف وکٹس کا مطلب کتنے کتنے رنز پر وکٹس گی رہی ہیں تو پہلی 57 پر گر جو کسی ریزوان آؤٹ ہوئے اور پھر 99 پر جا کے روسو آؤٹ ہوگے اس کے بعد 179 پر جا کے شان مسود آؤٹ ہوئے اور 201 پر ٹیم ڈیویڈ آؤٹ ہوئے اس کے بعد اگر بات کریں جو 205 پر ڈیویڈ ملر آؤٹ ہوئے اس کے بعد اگر بات کریں فضل حق فروکی کی تو انہوں نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا اس کے بعد ربان ریس نے کوئی وکٹ حاصل نہیں کیا ایک وکٹ فہیم اشرف نے حاصل کیا اور دو دو وکٹ شداب ہان اور وسیم جنئر نے حاصل کیا اور بسیر ہان کو کوئی وکٹ نہیں ملا اس کے بعد جب اتنا بڑا رنز بن چکا تو آپ یہاں سے یہ تھا کہ سٹارٹ کس طرح کا ملتا ہے اسلام آباد کو کیونکہ سٹارٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا سٹارٹ اشار نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لئے مشکلات بڑھ جائیں گی جب آپ نے 205 رنز جیس کرنا ہو تو ہیر جو پہلی وکٹ تھی وہ سترہ پہ گر چکی تھی اسلام آباد کی الیکس یلز چلتے بنے اور وہ جو سلور ڈلیوری الیکس یلز کو پڑھی میں کہتا ہوں کہ وہ ان کو سمجھ نہیں لگی بلکل سلور بال تھا انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اتنا سلور بھی ہو سکتا ہے انہوں نے لگی بار تو بس وہ اس پہ بیٹ ہوئے اور بولڈ ہو گئے تو زیادہ رنز نہیں ملا پہ سات بال لی صرف یہ ایک رنز کیا وہاں پہ آپ وہ سٹائک کرنے کو دیکھ رہے جیسے وہ سٹائک کرنے پہ گئے وہ سلور پڑی اور وہ بولڈ ہو گئے لیکن اس کی بابجید رہا ہے مناللہ گرباز جو ہیں وہ اچھا کھیل گئے پانچ چوکے لگا پہے اور چودہ میں 25 رنز جار دیئے اور پھر یہ بھی انوارلی کشکار بن گا اور محمد علیہ السلین کا کیج پکڑا اس کے بعد اگر بات کریں کالین منرو اور شداب خان یہ وہ دو ایسے پلیئرز تھے جن کی اننگس کی بدولت جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک خوب سی چلتی رہی کہ ہم میچ چیز کر سکتے ہیں یہ ہم میچ جیس سکتے ہیں کیونکہ پہلے وکٹ جو ہے وہ سترہ پہ گر جو گی تھی اور دوسری وکٹ بتیس پہ گر جو گی تھی اور پھر تیسری وکٹ نائنٹی ون پہ جا کے گری تو جہاں سے آپ اندلگا سکتے ہیں کہ مطلب کہ وہ ایک خوب آلائیو رہی کہ ہم میچ جیس سکتے ہیں دو وکٹ جلدی گرنے کے باوجود بھی منرو نے اکیس میں چالیس منجس میں تین چھکے اور چار چوکے شامل تھے اور شداب خان نے پچیس میں فورٹی فور منجس میں تین چھکے تین چوکے شامل تھے اور شداب کی شاید یہ اب تک بھی اصل کی سب سے اچھی ننگس ہے کیونکہ اس سے پہلے شداب اس طرح سے کھیلے نہیں ہیں جس تا کہ وہ آل رونڈر ہیں تو شداب خان نے سناللہ کے شکار بن گئے اور کلن منرو اسامہ میر کے شکار بن گئے اس کے بعد اگر بات کریں گے آدم ہان کی تو یہ تو ہائر بائی صاحب پاورفل ہٹنگ کرتے ہیں اور یہ وننگ بوائی ہے اسے ہر مرتبہ میچ جیداتے ہیں لیکن اس مرتبہ اسامہ میر کے شکار بن گئے اور زیادہ کھیل نہیں پہے نو بال میں صرف تین رنس کیے وہ کیج وہیں پہ کھڑا ہو گیا سویپ کرنے کے پہ گئے اور محمد ریزوان کے دستان انہوں نے ان کا کیج پکڑ لیا اس کے بعد اگر بات کریں گے فہیم اشرف اور آسیف علی آسیف علی تو ہائر اوٹ ہوئی کہ پانچ میں صرف آٹھ بنائے اور مبصرحان بھی فہیم کے ساتھ اوٹ ہوگے پانچ میں پانچ بنا کے وسیم بھی اوٹ ہوگے لیکن جو اننگز میں کہتا ہوں کہ فہیم اشرف نے کھلیا جس طرح کی سیچوشن پہ آکے کھلیا وہاں پر سے میچ کو بنانا اور اس طرح جید جانا یہ بہت بڑی بات ہے تین عورز میں جب آپ کو فورٹی پلاس رنس چاہیے ہوں چیز کرنے کے لئے اور آپ کی سات وکٹیں گر چکی ہوں تین وکٹس آپ کے ہینڈ میں اوٹ دوسری سائٹ پہ مذہب کہ آپ بالر تو نہیں کہہ سکتے وسیم جنئر بھی آپ راپر آر لانڈ رہے ہیں اور وہاں سے وسیم جنئر کا علیہ آس کو چھکے لگانا پھر اس کے بعد دو آور میں جب آپ کو رنس چاہیے ہوں تھرٹی پلاس اتنے رنس چاہیے ہوں تو پھر وہاں سے مذہب کہ فہیم اشرف کا سٹائک کرنا اور یہاں سے سب سے بڑی بات کہ لاسٹ اوور میں جب آپ کو اٹھارہ انیس رنس چاہیے ہوں تو وہاں پر آپ اس طرح کھیلتے ہیں اور اس طرح کی بالنگ کے سامنے کہ جو ملتان سلطان کی یہ کہتا ہے نا مانی جانی بالنگ ہے تو جانی مانی بالنگ ہے یہاں پر آپ اگر ان کو شکار کرتے ہیں اور ان کو اس طرح سے بیٹنگ کرتے ہیں تو پھر آپ کا مذہب کے آپ میں کچھ ہے کوئی نہ کوئی ٹلیٹ اپ میں ہے اور وہ آپ نے کر کے جکھایا کیا بیٹنگ میں کیا بالنگ میں اور لاسٹ اوور کے وہ جو ایک چوکا اور ایک چھکا لگایا فہیم اشرف نے وہ تو کسی نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا ہوگا رزوان نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یہ فہیم اشرف اس طرح کا شارٹ کھیل دیں گے ایک چوکا لگایا وہ بھی ملتانہوں نے یہ آپ سمجھ لے کہ جان بوجھ کے نہیں لگایا وہ مطلب کہ پیچھے کھلنے کی کچھ کی لیکن وہ بلے کا نشلاک لارا لگا اور وہ اگزم سے بال نکل گیا اس میں رزوان بھی کچھ نہیں کر پایا بالر بھی کچھ نہیں پایا لیکن جس پہلی جس بال پہ چھکا اور چوکا لگا وہاں پر بالر کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ بال بالکل پرفیکٹ تھی وائیڈ یار کرتی لیکن وہ پہلا بھی چوکا نکال جیا اور دوسرا تو ہائی صاحب بہادی ہوگی وہ چھکا ہو گیا وہ سیدھا بلے پہ لگا اور وہ سیدھا پیچھے جا کے چھکا ہو گیا تو یہ آپ نظر کا سکتے ہیں وہ دو جو شارٹس تھے وہاں سے پیدا چل گیا تھا کہ شاید اسلام آباد میچ جیز ہے کیونکہ جب آپ قسمت بھی آپ کے ساتھ نہ دے رہی ہو تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیاس لیکن جب قسمت فہیم کا ساتھ دے رہی ہو تو پھر کہاں سے چھکا اور کہاں سے چھکا لگ جائے ساتھ وگٹس آپ کے گر چکے تو وہاں سے آپ اگر میچ جید چاہتے ہیں تو پھر لازمی آپ نے مذہب کے کچھ بڑا ایچیف کی ہے تو ہی اسلام آباد پہلے کوالیفائی کر چکا تھا اس کے اضافہ جو لہور ہیں وہ تو پہلے کوالیفائیڈ ہیں اب ملتان نے ابھی تک کوالیفائیڈ نہیں کیا افیشلی کوالیفائیڈ نہیں کیا اتنی بڑی ٹیم ہے افیشلی آٹھ میں سے دو اسلام آباد اپنی جیئے آٹھ میں سے چھے سلام آباد جیت چکا ہے اپنے میج اور دو ہار ہے اور اسی طرح لہور بھی آٹھ میں سے چھے اپنے جیت چکا ہے دو ہار ہے لیکن ملتان سلطان اپنے آٹھ میں سے چار جیتا ہے چار ہار ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ابھی تک افیشلی کوالیفائیڈ ملتان سلطان نے بھی کوئی نہیں کیا لیکن ہیر دیکھتے ہیں کہ آپ آگے آنے والے میجز میں کس طرح کی سیچوشن ہوتی ہے یا کون ٹیم اوپر رہا دیا اور کون نیجے لیا دیا تو مزا آنے والے ویڈیو چلے گئے چنل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کو میٹ سیکشن میں لازمی بتا دیں کہ آج کے میچ کی کس کیننگز آپ پہنچے لگی اور فہیم اشرف کیننگز حاصل طور پر کیسی آپ کو لگی تو ویڈیو چلے گئے چنل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں نیکس لاغ میں اللہ حافظ